السلام علیکم فرینڈز میں ہوں حافظ مصابرہ برا میرا یوٹیوب چانلے دیکھنا ہے رانا ایوری برڈز میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے وائٹ جاوہ ورسیس سلور جاوہ کے اوپر کہ ہم کون سی ایسی جاوہ لگائیں جو انشاءاللہ دو دار چوبیس تک چلے گی اور آنے والے سالوں میں بہت زیادہ ہوت ہوگی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وائٹ جاوہ اس وقت مارکٹ میں شورٹ ہے اوپ دیکھ رہا ہوں جو گروپس میں میں دیکھ رہا ہوں وہ وائٹ جاوہ کے اوپر ہے ٹوٹلی اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اس کی تعلق حقیقت بتاؤں گا اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نیو فینسر ہیں تو کون سی ایسی جاوہ رکھیں کہ جو انشاءاللہ آنے والے سال میں اچھی چلے گی اور جس کی جو مارکٹ ریٹس ہے وہ کبھی کم نہیں ہوں گے دیکھیں اگر آپ ایک چیز کو پر اتنی ورکنگ کر لیتے ہیں ایک چیز کی پروڈکشن اتنی کر لیتے ہیں تو ازاری بات ہے اس میں آنے والے سال میں اب بلکے آنے والے کچھ مینوں کے اندر اس کی جو مارکٹ ریٹس ہے وہ کم ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہ کام بلکل نہیں کرنا ہے کہ ایک چیز کے پیچھے پڑ جانا ہے پھر اس کی پروڈکشن اتنی کر دینی ہے کہ آگے تو وہ بلکل ہی فلوپ ہو جائے یا پھر بلکل ہی اس کی جو مارکٹ ریٹس ہے وہ نیچے گر جائیں تو ویڈیو شرٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بی میں مری ورسیب کی بروڈکاسٹ میں ایڈ ہونا چاہتا ہے وہ کائنڈلی مجھے ورسیب کے اس نمبر پر مجھے اپنا نام اور اپنا سٹی کا نام بتائیں تو میں انہیں اپنے ورسیب کی بروڈکاسٹ میں ایڈ کر لوں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلی بات میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت اگزیمپل بھی دوں گا اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں زیبرا فنس کا کیا حال ہوا زیبرا فنس کا پہلے اچھی خاصی مارکٹ ریٹس ہوا کر دیتے تھے دو تین سال پچھا چلے جائیں اس کی ایک مارکٹ میں ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی ایک اچھا خاصا پروفٹ والا پرندہ تھا اور جس سے کہ آپ کو پتا ہے زیبرا فنس کو مقزانہ بھی نہیں دیا جاتا ہے ایک عام سی خوراک ہے اور پورا سال یہ بریڈ کرتا ہوتا ہے سردی گرمی دونوں کا پرندہ بس زیادہ سردی سے اسے بچانا ہوتا ہے تو اکثر بھائیوں نے کیا کیا کہ جن بھائیوں نے لب بڑھ لگائے تھے جن بھائیوں نے دوسری جاوہ فنس لگائے تھے انہوں نے ساری زیبرا فنس کی لی اور اسے بریڈ کروانا شروع کر دیا بریڈ کروایا اچھا بریڈ کروایا لیکن مارکٹ ریٹ سے یا مارکٹ ڈیمانڈ سے زیادہ بریڈ ہوگی یعنی کہ پروڈکشن زیادہ ہوگی ادھر آپ نے ایک بات کو سمجھنا ہے اب ہر بندہ زیبرا فنس کے پیچھے پڑ گیا تقریباً دو سے ڈائ سال پہلے ہوا کیا اس کے نتیجے میں کیا نکلا کہ پروڈکشن بہت زیادہ ہوگی مارکٹ ریٹ بہت کم ہوگی اب ہر بندہ ایک چیز کے پیچھے پڑ دے گا یعنی کہ میں ہوں آپ ہیں اب زیبرا فنس اگر ہوت ہے سمجھ لیں آج کے دن اگر ہوت ہے تو ہر بندے نے زیبرا فنس کری لی اور اپنے گھر میں لاغوش اچھی طریقے سے بریڈ کروایا جب سیزن آیا ہر بندے گھر سے سو سو پیس دو سو دو سو پیس نکر رہا ہے وہ بھی بچہ اور وہ بھی س مارکٹ کا یعنی کہ ڈیمانڈ ہے ہزار پیس تو وہ نکل گئے چار ہزار پیس یا پانچ ہزار پیس تو زیاری بات ہے مارکٹ ریٹس کلیش ہوں گے اور جہاں جال ریٹس اگر ہزار ہے نو سو ہے تو جال ریٹس نو سو سے لے کر سیدھا چھ سو یا پانسو میں آ جائے گا تو اس طرح ہم یہ نہ کریں کہ ہم سیدھا ساری وائٹ جوا خریدیں اپنے لاکہ روپے کی انویسمنٹ وائٹ جوا کے اوپر لگا دیں کہ کل کو کر ہم اس کی اتنی پروڈکشن کر دیں گے تو بکے کی کام مارکٹ ڈیمانڈ سے زیادہ اگر ہم نے اس کی پروڈکشن کر دی تو ہر بندہ تو بیچنے والا ہوگا لینے والا کون ہوگا تو ہم نے اس کے ساتھ بلکل ایسا کام نہیں کرنا بے شک یہ جوا جو وائٹ جوا ہے ابھی اس وقت ہوت ہے لیکن یہ ہو سکت ہے کہ ہم ابھی اسے لیں اور آنے والے مینوں میں یہ اس کی جو مارکٹ ریٹس ہیں وہ کم ہو جائیں پھر کون سی مہدار ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وائٹ جوا کے ساتھ ہم نے لادمی سلور جوا بھی لگانی ہے او جوا کی جو مارکٹ ریٹس کم ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس دوسرا بھی کوئی آپشن ہو کہ جسے ہم چلا سکیں اپنا سرگل تو دیکھیں ہم نے یہ جیسا کہ آپ کو در لبڑ میں بھی کمرشل آئیٹم ہے اس کے ساتھ میوٹیشن بھی لبڑ کے اندر تو کمرشل آئیٹم ہاتھ و ہاتھ بکنے والے اس طرح یہ وائٹ جوا ہوگی سلور جوا یہ تو اس کے اندر کمرشل آئیٹم ہے جوا کے اندر بھی باقی اوپر جائیں تو اوپل جوا آجاتی ہے پیسٹل پہن جوا آجاتی ہے خ جو گری جوا ہے اب دیکھیں ایک did مارکٹس ہی نہیں ہے کوئی تو یعنی کہ نورمل رہتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اب آپ اگر وائٹ جوا لگا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوشش کریں کہ سلور جوا کو بھی ترجیح دیں اب سلور جوا کس وقت ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن پروڈکشن کم ہے اب آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ وائٹ جوا کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے اور سلور جوا کی پروڈکشن کم ہو جائے تو آپ اپنے اندازے زین سے اندازہ لگا لیں کہ تو پھر کس کی مارکٹس اوپر جائیں گی زیادی بات ہے وائٹ جوا کی پروڈکشن زیادہ ہے خریدار کم ہے اور سلور جوا کی پروڈکشن کم ہے اور خریدار زیادہ ہے تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا اب آپ نے مارکٹ کو دیکھتے ہوئے چلا ہے مارکٹ میں اگر وائٹ جوا ہے جسا کہ وائٹ جوا کے لوگور میں بہت زیادہ شد ہے اور کراچی میں تو بے تاشا فارم بن چکے ہیں اب یہ آلرڈی ایم میں کنفارم ہو گیا ہے کہ جو وائٹ جوا اس کی پروڈکشن بہت زیادہ آنے والی ہے جب جس کی پروڈکشن زیادہ ہے جس کے جال ریٹس زیادہ ہوتیں گے جس کی اوپن مارکٹ سے زیادہ پروڈکشن آگی تو زیادہ بات ہے اس کی جو ریٹس اس میں اچھی خاصی کمی آئی گی اور بہت زیادہ کمی آئی گی تو آپ نے پہلے سے ہی سیکیور ورکنگ کرنی ہے تاکہ آنے والے سیزن میں ہمیں کسی بھی قسم کے نقصان ہونے کی جو امید ہے وہ بلکل بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ آپ نے کمرچل آئیٹم میں سلور جوا بھی رکھنی ہے سلور جوا کی پروڈکشن کام ہے لیکن ہے اچھی خاصی ہے لیکن یہ ہے کہ جب جس کی پروڈکشن تھوڑی بہت بھی کام ہوگی تو انشاءاللہ اس کے ریٹ برقرار رہیں گے ریٹ اوپر تو نہیں جا سکتے لیکن ریٹ برقرار رہیں گے آنے والے سیزن میں تو لازمیاں آپ نے سلور جوا بھی رکھنی ہے آپ کو ایک بھائیوں والا مشورہ دوں گا کوشش کیا کریں کہ موٹیشن کی طرف بھی جائے کریں بے شک زیادہ پیر نہ رکھیں لاکھ ورپ انویسمنٹ نہ کریں لیکن کم سے کم بھی دو پیر تین پیر تو رکھیں ورکنگ تو کریں اس کے اوپر پھر آپ کو پتہ لے گا کہ اس کے اوپر کتنا پروفیٹ ہے فون جوا رکھیں دو شروع شروع میں آپ بے شک دو پیر رکھ لیں لیکن تھوڑے بہت پیسے لگائیں انشاءاللہ پہلے کلچ میں پیسے نکل آتے ہیں پہلے کلچ میں بھی اگر آپ کے جو فون جوا ہے اس نے چار چکس دیئے تو دس دس ہزار پے کبھی آپ نے بیچا تو چالیز ہزار یعنی کہ پیر کے پیسے ہی پورے دانا جو خلاجات ان کے اوپر لگا ہے اس کے پیسے بھی نکل آئے باقی اس کے بعد جو فون جوا پورے سال بیٹ دینی ہے پانچ چیک لچ دینے وہ تو آپ کا ایکسٹر پروفیٹ ہے اور کیا چاہیے آپ کو کوشش کریں اور بھی ملٹیشن کی طرف جائے کریں بے شک دو تین پیر لگا لیں لیکن لگایا ضرور کریں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی بہت انفرمیشن اور اچھا خاصا پروفیٹ اس میں سے گین کر سکیں تو لین جی یہی تھی آج کی ماری ویڈیو آج کا ہمارا ٹوپک آپ کو تھوڑی بہت اگائی دینی تھی میں دیکھ رہا تھا فیس بک میں ویڈ سیپ میں کہ ہر بندے کو وائٹ جوا ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے تو ایک چیز کے پیچھے نہ پڑا کریں آپ کی میر بانی ہے تو اس کے پیر پروڈکشن اتنی نہ کر دے کریں کہ آنے والے سیزن میں ہمیں اس میں لوز ہوا کریں تو اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں وائٹ جوا کے سلور جوا لگا ہے اور یہ بھی کوشش کریں کہ ملٹیشن کی طرف بھی آئیں تھوڑے بہت پیسے زیادہ لیں گے لیکن انشاءاللہ آپ کو پروفیٹ بھی زیادہ ہی آئے گا کیونکہ داری بات ہے جونسا مہنگا بڑھتا اس کا جو بچہ ہے وہ بھی مہنگا ہی ہوگا اور انشاءاللہ یہ جو آپ میوٹیشن کی طرف آتے رہیں گے جب جب اپنے جو انویسمنٹ اس سے بڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ پروفیٹ بھی بڑھتا رہے گا آپ کا کوشش کریں میرے یہی رائے آکے البائنو جوا اوپل جوا فون جوا ان کے اوپل بھی لازمی ورکنگ کریں انشاءاللہ یہ آپ کے آنے والے سیزن میں خوٹ آئٹم بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پیسے بھی دے کے دائے جی تو لیں یہی تھی آج کی چھوٹی موٹی انفرمیٹی ویڈیو اور جو بھائی میری ورڈ سیپ کی بروڈ کاس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں مجھے اپنا نام سٹی کا نام لازمی اس نمبر پر بھیجیں تو انشاءاللہ انہیں ورڈ سیپ کی بروڈ کاس میں ایڈ کروں گا اسے ہوگا کہ آپ کو مدید انفرمیشن ملتی رہے گی اور جو میں ایڈ لگا ہوں گا وہ آپ کے پاس جلدہ سے پہنچتا رہے گا تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ کسی اور انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ